پاکستان کے سپر سٹار ایکٹر شبنم پہلی ایسی گلیمرس اداکارہ تھی جنہوں نے شادی کے بعد کراچی اور لاہور میں فلمیں شروع کی تھی اور کامیابیاں حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا تھا حالانکہ اس دور میں کسی شادی شدہ ہیرون کو قبول نہیں کیا جاتا تھا مگر یہ شبنم تھی جنہوں نے اپنی لافانی اداکاری سے دلوں کو موح لیا تھا شبنم بنگالی فلموں کی اداکارہ تھی مگر جب 1962 میں اردو فلم چندہ اور پھر 1963 میں تلاش جیسی دونوں فلموں میں رحمان کے ساتھ کام کر کے شہرت حاصل کی اور کامیابیاں ان کا مقدر بن گئی تو ان کی شہرت لاہور اور کراچی تک پھیل گئی اپنی شہرت کے بام کو چھوتے ہی شبنم کو احساس ہو گیا اب اس کا اکیلے فلمی دنیا میں سفر کرنا تباہی پیدا کر سکتا ہے لہٰذا اس نے جو سکینڈلز بن رہے تھے ان سے جان بچانے کی کوشش کی اور 25 دسمبر 1965 میں روبن گوش کے ساتھ شادی کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا روبن گوش چندہ فلم کے حقیقی موسیقار تھے مگر اس فلم کے ٹائٹل پر ان کا نام اس لیے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ وہ نئے تھے اور فلم ساز کو سکہ بند موسیقار کا نام چاہیے تھا مارکٹنگ کے لیے اس لیے چندہ کی موسیقہ کریڈٹ اس دور کے مشہور گلوکارہ فردوسی بیگم کو دے دیا گیا تھا شبنم نے ظلم کی یہ داستان خود سنی تھی اور خود وہ اس کی اینی شاہد تھی انہوں نے حوث کی پجاری فلمی دنیا میں روبن گوش کو یہ ظلم سہتے دیکھا تھا اور وہ ان سے کہا کرتی تھی آپ کو اپنا حق لینا چاہیے چندہ پر اپنا نام لکھوانا چاہیے تھا سینئرز بتایا کرتے تھے کہ شبنم نے بہت عقل مندی کی کہ شادی کر کے لاہور اور کراچی کے فلموں میں کام کرنے پر امادہ ہوئی اگر وہ شادی شدہ اور وفا شار نہ ہوتی تو شاید ان کے نصیب میں کوئی اور لکھا ہوتا ان پر تو کئی ہیرو فدا ہو گئے تھے مگر شبنم اور روبن گوش نے ہر تکلیف اور ہر دور کا مقابلہ بڑی ہمت اور سمائیداری سے کیا کئی بار تو یہ بھی کہا گیا کہ شبنم روبن گوش کو چھوڑ کر اس دور کے بڑے ہیرو کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہیں مگر یہ ساری افواہیں دم توڑ گی بلکل ایسے جیسے ان کی روبن گوش کے ساتھ شادی ہوئی تو افواہیں پھیل گئی تھی کہ یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی شبنم اور روبن گوش کے شادی کا واقعہ غیر معمولی ہے شو بیس کے ریسرچر بیان کرتے ہیں کہ شبنم نے روبن گوش سے شادی کی خاطر اپنا مذہب تددیل کر لیا تھا اور ہندو سے کرسچن ہو گئی تھی آج تک یہ بات راز کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے کہ آخر اس دور کی مقبول ترین ایکٹرس نے نئے نویلے موسیقار کے شادی کیوں کر دی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ واقعہ سنائے دیتا ہوں چندہ اور تلاش کی سپر ہٹ کامیمیوں کے بعد شبنم اپنی سابر و شاکر طبیعت کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی کے منازل کی طرف قدم بڑھاتی جا رہی تھی انہوں نے چندہ اور تلاش کے بعد چند اچھی بنگالی فلموں میں بھی کام کیا اور کچھ اردو فلموں میں بھی مگر اس کے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا ان کی سرپرستی کرنے والا نہیں تھا وہ بڑی شدہ سے یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ اب بھی اگر وہ تنہا رہیں تو اپنا مستقبل نہیں سمار سکیں گی بلکہ مفاد پرستوں کے اشاروں پر ہمیشہ ناچتی رہیں گی وہ اس انڈرسٹری کے لوگوں کو ناخوش بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں پر قربان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ اس فکر میں لگیں کہ سامپی مرجے اور لٹھ بھی نہ ٹوٹے وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتی تھی اور اس سطح سے اوپر آنا چاہتی تھی جس سطح پر اب وہ سانس لے رہی تھی اس طالعب کے نچلی سطح سے اب اسے گھن آنے لگی تھی جہاں کیچر تھا غلازت تھی توفن تھا اس نے کلی فضاء میں ایک طویل سانس لے کر کہا تھا میں اب شادی کر دوں گی اور میں ایسی تقلیدہ زندگی برداشت نہیں کروں گا جس میں زلت اور رسوائی ہو اس کے احساسات میں یہ حلچل خود خود پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ایک ہمدرد ایک دوست آہستہ آہستہ اسے یہ باتیں سمجھانے لگا تھا کہ اسے فلمی دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنا فیوچر اسے خود تقدیل کرنا ہوگا وہ ہمدرد جسے دنیا روبن گوش کے نام سے جانتی تھے وہ اسے کہا کرتے تھے تمہارے اندر بے پناہ فنی صلاحیتیں موجود ہیں مگر یہ اسی صورت میں جلوہ گر ہو سکیں گی جب تم ازاد فضاء میں سانس لے سکو گی جب تم غلیز دلدلی سطح سے ابر کر ساب سترے محول میں اپنی شناخت کروا سکو گی یہ ایک ایسی بہت اجلی اجلی روشن روشن موتر باتیں تھی جو شبنم کو بہت متاثر کرتی تھی اور وہ روبن گوش کے انتہائی قریب ہوتی چلی گئیں وہ خود بھی ہر وقت ساب سترے رہتے تھے اور ان کی باتیں بھی بڑی نکری رہتی تھی ان کے کپڑے بھی شکن سے پاک ہوتے تھے اور وہ کسی برے کام میں ملوث نہیں ہوتے تھے جوتوں کی چمچمہہٹ سے بھی ان کی طبیعت کی جگمگہہٹ کا اندازہ ہوتا تھا کبھی کبھی شبنم کو تجب ہوتا اس کوئلے کی کان میں اتنا اجلہ اور اس قدر ساف سترہ آدمی کیسے آگیا ہے پھر سوچتی کہ قدرت کے ہر کام میں کوئی مسلحت ہوتی ہے جس طرح رات کے اندیرے کو دور کرنے کے لیے چاند نکلتا ہے اسی طرح میری زندگی کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے شاید قدرت نے اسے میرے پاس بیجا ہے اب جب کبھی وہ اس کے پاس نہیں ہوتا تب بھی وہ اس کے پاس ہوتی ہیں ان کے خیالات اور تصورات میں اس کی زوف شانی بڑھتی چلی گئی بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ چند ایک اخباروں تک خبر پہنچ گئی ڈرتے ڈرتے چند صحافیوں نے لکھ ہی دیا کہ رقص اور موسیقق کا ملاب ہونے والا ہے کسی شب گڑی میں دو اچھے ستارے ملنے والے ہیں مگر فلم انڈسٹری کی اکثریت کوئی اس بات کا یقین نہیں تھا سب یہی کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے اتنی جہد و جہد کے بعد تو اب ان کے قدم بھی ترقی کے منزل کی طرف بڑھنے لگے ہیں ایسے عالم شادی کا جوا کون کھیلے گا فلم تلاش کے نمائش کے بعد ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ روبن گوش کے ساتھ اس کی محبت کی کہانیاں منظریں عام پر آگئی یہ خبر جہاں ان فلم سازوں کے لئے تشویش کا باعث تھی جو اس کی شہرت اور مقبولیت کو کیش کرانا چاہتے تھے وہاں اس کے والدین بھی بہت پریشان ہوئے اور فلم سازوں نے ان کے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی شبنم کے والد ٹونی باسک نے اپنے طور پر شبنم کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسے سمجھایا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو اس کا کریئر تباہ ہو جائے گا دوسری صورت میں وہ تو ہندو ہے اور روبن گوش ایک کرسچن ہے دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے لیکن شبنم نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ ان کی شادی ہو سکتی ہے وہ شادی کر کے اپنا اچھا جیون گزار سکتی ہے اور اس کا فیوچر بھی برائٹ ہو سکتا ہے کیونکہ روبن گوش خود بہت اچھا موسیقار ہے اس کی موسیقی جب فلموں میں چلے گی تو میری فلمیں بھی آگے بڑھیں گی شبنم کسی صورت روبن گوش کو اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی انہوں نے یہ مقدمہ ان کے سامنے بھی پیش کی اور کہا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ تم ہندو ہو اور تم کرسچن ہو اس لئے یہ شادیاں نہیں ہو سکتی ہم کیا کریں روبن گوش نے اس کو سمجھایا اور کہا تم ہندو ہو تو کیا ہوا تم کرسچن بن جو اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے پہلے تو شبنم نہ مانی لیکن پھر ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ وہ خود کو اپنے آپ کو مطمن کرنے میں لگ گئی کچھ دنوں تک تو دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی یہ کوشش بھی کرتے رہے کہ وہ دوسرا دھرم چھوڑ دے مگر دونوں اپنی اپنی جگہ پر قائم تھے دوسری طرف دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی شبنم کو تحفظ کی اور روبن گوش کو اس کے سہارے کی روبن گوش نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ وہ جس تیزی سے ترقی کی منزلیں تیہ کر رہی ہے اس رفتار سے وہ خود اکیلہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا البتہ اگر شبنم ان کا سہارا بن جائے تو انہیں بہت کچھ مل سکتا ہے شبنم ان دنوں سخت کشمکش میں مبتلا تھی ایک طرف ان کے والد نے اسے شادی سے روکنا چاہتے تھے تو دوسری طرف روبن کی حاطر اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتا تھا ان حالات سے تانگ آ کر ایک بار تو شبنم نے یہ بھی سوچا کہ وہ شادی وادی نہیں کرتی مگر دوسری طرف اس نے یہ سوچا اس طرح تو اسے کھلونا بن کر رہنا پڑے گا اور وہ خود کو حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑ سکتی تھی آخر وہ ایک ٹام بھائے تھی اور لڑنا جانتی تھی وہ چاہتی تھی اس کی زندگی سودھر جائے اور خرابیوں میں نہ گزرے شبنم نے خود کو سمجھایا میں حالات کے دھارے پر اپنے آپ کو نہیں چھوڑ سکتی مجھے اس کی ضرورت ہے اس کے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے روبنگوش کو یقیناً میری ضرورت ہے مگر اتنی ضرورت ہرگز نہیں ہوگی جتنی مجھے اس کی ضرورت ہے لہذا ایک دن شبنم نے فیصلہ کر لیا اور روبنگوش کو پانے کے لیے اپنا درم چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس نے کہا کچھ پانے کے لیے تو اب کچھ کھونا ہی پڑے گا بلاخر دونوں نے 25 دسمبر 1965 کو شادی کا فیصلہ کر لیا یہ شب گھڑی تھی خاص طور پر روبنگوش نے یہ دن اپنے لیے مقرر کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا دن ہے کیونکہ اس دن حضرت عیسیٰ کا یوم پدائش ہوا تھا اور لہذا انہوں نے شبنم کو قائل کر لیا کہ وہ شادی کریں گے تو 25 دسمبر کے دن ہی کریں گے 25 دسمبر 1965 میں دھاکہ کے شاہ باغ ہوتل میں اس شادی کی تقریب کا انقاد ہوا شادی کی یہ تقریب دھاکہ کی تاریخ کی ایک کامیاب تنی تقریب تھی اس میں پوری فلم انڈسٹری تمام صحافی ممتاز بزنسمن اور سنتکار بھی شامل تھے شادی کی اس تقریب میں پورے دھاکہ کی الیٹ کلاس تو شامل تھی لیکن سب یہ سوچ رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا یہ شادی کامیاب ہو پائے گی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اس شادی کا انجام جلد ہی الہدگی کی صورت میں سامنے آ جائے گا ایک حلقے کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس شادی کے ساتھ شبنم کا زوال شروع ہو جائے گا ان کے خیال میں شادی کا فیصلہ انتہائی غیر دانچ مندانہ تھا اپنے روج کے زمانے میں کسی اداکارہ کو شادی نہیں کرنا چاہیے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساری پیشگوئیاں غلط ثابت ہو گئیں دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ کل کی طرح